یوپی میں محلاؤں کے خلاف اپرادھوں میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے محلاؤں کی سرکشہ کو دیکھتے ہوئے یوپی میں مشن شکتی کی شروعات کی گئی تھی لیکن پولیس کے لچر رویے نے سی ایم یوگی کے محلہ سرکشہ کو لے کر بنائے کارکرم پر پانی فیر دیا ہے آپ کو بتا دے کہ جہاں یوپی کے ہر زلے کے ہر تھانے میں ہیلپ ڈسک بنائی جانی تھی وہیں کئی تھانے ابھی بھی ایسے ہیں جہاں سے ہیلپ ڈسک ندارد ہے کانپور کے رائے پروہ، انورگنج، بیکنکنج جیسے کئی تھانے آپ کو مل جائیں گے جہاں ابھی تک ہیلپ ڈسک نہیں ہیں یہاں سی ایم کے اس پروگرام کا کوئی اثر نہیں دکھائی دے رہا ہے ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ کیسے رہے گی محلہ اس رکشت اور کیسے سی ایم یوگی کا یہ کار پورا ہوگا تو آپ کو بتا دیں کہ یوپی میں لگاتار جس طرح سے محلہوں کے اوپر ظلم و ستم اور اتی اچار ہوتے جا رہے تھے اس کو دیکھتے ہوئے یوگی سرکار نے ایک پہل کی مشن شکتی کے نام سے جاکہ محلہوں کو سواب لمبی بنایا جائے، ان کو سرکشت بنایا جائے اور ان کو جاگروپ بھی کیا جائے کہ آپ کو کیا کیا حوصلے دیے جا سکتے ہیں یا آپ کے لیے کیا کس طرح سے سرکار آپ کے مساہتہ کر سکتی ہے اس کو لے کر ہر ظلے میں محلہ ہیلپ ڈسک کا نرمال کرنا تھا ہر تھانے میں موجود ہونا تھا لیکن سچا یہ ہے کہ کچھ تھانے آج بھی ایسے ہیں کچھ جگہیں ایسی آج بھی ہیں جہاں یوگی سرکار کی اس پورے مشن پر پانی فیر دیا جا رہا ہے اگر کانپور کی بات کریں تو رائے پروہ، انورگن، چمنگن جیسے کئی علاقوں کے تھانے ایسے ہیں جہاں پر آج بھی محلہ ہیلپ ڈسک نہیں ہیں ایسے میں محلہیں اپنی شکایت لے کر کہاں جائیں گی کس سے بات کریں گی اور یہ ایک سوال یا نشان اٹھتا ہے کہ آخر کار جس اس طریقے کی کارپرالی سے اگر کار کیا جائے گا تو کیسے محلہیں سرکشت رہیں گی اور یوگی سرکار کی جو منشاہ ہے محلہوں کو سرکشت کرنے کی وہ کیسے ساکار ہوگی تو فیلال آپ کو ہوتا دیں کہ محلہوں کے سرکشت کے لیے مشن شکتی کشکروات کی گئی تھی جو یوپی میں وفل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے کیونکہ ابھی بھی کئی تھانوں میں ہیلپ ڈسک تک نہیں بنی ہے ناری سرکشت کو دیکھتے ہوئے یوپی میں مشن شکتی کا آگاز کیا گیا تھا لیکن آپ کو سچائی جو ہے ادھاراتل پر آپ کو دکھا دیں کہ جہاں پر کہیں بھی محلہ ہیلپ ڈسک کئی ایسے تھانے ہیں جہاں ابھی بھی محلہ ہیلپ ڈسک نہیں ہیں رائے پروہ آنورگن چومنگن جیسے علاقے تو ایک صرف ادھاران ماتر ہیں جہاں پر محلہ ہیلپ ڈسک تک موجود نہیں ہیں ایسے میں محلاؤں کی سرکشت کی ذمہ داری گارنٹی کیسے لے گی یوگی سرکار اور جب پولس محکمہ جس پر سرکشت کا پورا ذمہ ہوتا ہے سرکار کے ہر نیم قائد قانون کو رول کو فالو کروانے کا وہ خود فالو نہیں کر رہی ہے تو جنتہ سرکشت کیسے رہے گی محلائیں سرکشت کیسے رہیں گی تو یوگی سرکار نے شاردی نوراتر میں شروعات کی محلہ شکتی کی یعنی مشن شکتی کی محلہ ہیلپ ڈسک بنانے کی بات کی گئی ہر تھانے میں تو آپ کو بتا دیں کہ ابھی بھی کئی تھانوں میں ہیلپ ڈسک کا نرمان تک نہیں ہوا ہے اور یوگی سرکار کی جو منشاہ تھی محلاؤں کو سرشکتی کرن محلاؤں کو سرکشت بنانے کی وہ نہیں ہو پا رہی ہے تو آپ کو بتا دیں کی محلہ شکتی کی اگر بات کریں تو کس طرح سے مشن شکتی کا نرمان کیا گیا شروعات کی گئی شاردی نوراتر سے شروعات کی گئی اس محلہ شکتی کرن کو اپنانے کی محلہ کو سواب لمبی بنانے کی انہیں سرکشت رکھنے کی قواعد جو کی گئی یوگی سرکار کی طرف سے ایک پہل کی گئی مشن شکتی کے روپ میں لیکن ابھی بھی اگر میں کانپور کی بات کروں تو بہت سے ایسے تھانے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس کو کہیں نہ کہیں رول فالو نہیں کر رہے ہیں کئی تھانوں میں محلہ ہیلپ ڈیس تک نہیں بنی ہیں اور وہیں اگر بات کریں کانپور کی تو کانپور میں ابھی بھی بہت ساری چیزوں کو صدھار لانا باقی ہے لیکن یو پی کے دوسرے اگر زیلے کی بات کریں جہانسی کی بات کریں جہانسی میں فیلحال ساری سردھائیں سمپونڈ طریقے سے اس مشن شکتی کا نروہن کیا جا رہا ہے ہمارے دو سمواد داتا دونوں جگہوں سے لائیو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کانپور سے نتین دکشیت اور کلدی پوستی جھانسی سے ہم دونوں سے پجھنا چاہیں گے آپ دونوں کا سواگت ہے نتین ہم یہ پجھنا چاہیں گے کانپور کی اگر میں بات کروں تو کانپور میں جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں رائے پروہ ہوا انور گنجو چمن گنجو ایسے تھانے ہیں جہاں پر مشن شکتی کئی نہ کئی دم توڑتا ہوا نظر آ رہا ہے ایسے میں آپ کو لگتا ہے کہ کیا یوگی سرکار کی جو منشہ ہے وہ پوری ہو پائے گی جی آپ کو بتاتے کہ بلدانپور سے مشن شکتی کارکنسا مکمانتری نے کیا تھا اور وہیں آلہ آدھکانیوں کو یہ بھی نردے دیتے کہ مائلہ سرکھتی کارکنسا کو دیکھتے ہوئے ستارے جنپد میں مکمانتری نے آدھین جاری کیے آلہ آدھکانیوں کو کہ مائلہ سرکھتی کو لے کر سبھی خانوں میں مائلہ بنای جائے تاکی جو مائلہ پیڑکنسا آرہی سرکھتا کارکنسا جو پیڑکنسا ان کی پرد کاروائی کی جائے وہیں دوسری طرف اگر کانپور کی بات کرے تو ابھی دو پہلے ایسسپ نے اپنا بیان جاری کیا ایسسپ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ کانپور میں سبھی تھانوں میں مائلہ ہیلپ جاری کر لیکن کچھ تمہیں لگ رہا ہے وہیں اس حالوں میں مائلہ ہیلپ جاری بنای جائے اگر ریکھا جائے تو کانپور کے وارڈولی تھانے میں مائلہ ہیلپ 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 جانسی کلدیب اسی بھی ہمارے کی بات کہی جا رہی ہے کیا وہ جو پورا ایک کارکرم ہے وہاں پر فلی بھوت ہوتا دیکھ رہا ہے جانسی کی اگر بات کیا جانسی سی جی کلدیب جنیس کمار جانسی کی اگر بات کیا جانسی سی جنیس کمار ہیلپ طرف سے سبھی تھانوں میں ہیلپ ٹیس کی اس پر لگاتا لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کچھ بھی نیا نہیں ہوا ہے ساری بات وہی ہیں پہلے بھی کھانے تھے پہلے بھی چوکیا تھے پہلے بھی ایس ہیلپ بلکل چل رہا ہے اس پہلے دور آئے نہیں لیکن سب سے بڑی بات چاہتا ہوں یہ ہے آم جنتہ کو محلاؤں کو اس بات آس ہونا پڑے گا چونکہ کون 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 نمبر ہے 1090 112 ہے اس بات کی جانکاری محلاؤں کو سب سے پہلے محلاؤں کو اس بات کی جانکاری ہو کہ ان کے بھی کون کون سے راو دھان ہے اب ایک پھون رس نب پہ لگانے ماتر سے ہی توریت آپ کی شیوہ مل کی ہے سب سے محلاؤں پچھلے بیس پچھلے لوگ اندر 178 ایسے ماملے سامنے آئے تھے جن ماملوں میں محلاؤں محلہ برکے ساتھ چھل چھل کی گئی تھی اس میں ایک ست چھتر ماملے ایسے تھے جس کے اندر کوئی آپ کی تکہ جب سے یہ جو ایک طرح سے یوجنا چلائی گئی ہے مشن شکتی کے روپ میں ایک کارکرم چلایا گیا ہے تب سے لے کر اب تک کتنے کیسز ایسے ہیں اس مشن شکتی کے آگاز ہونے کے بعد کئی معاملے ایسے سامنے آئے ہیں جہاں پر محلاؤں کے ساتھ بچیوں کے پرشاسن جو ہے اس نے تیاریہ نہیں کی ہیں ساتھ بچی اگر آپ دامانی بات جل ساتھ آئی تو آپ یہ جو رات میں محل نے مشن تکٹی کا آگاز کیا تھا جس کو لے کر مشن تکٹی کو یہ کہ مدر اور دارمی جسدوں میں مائلہ پلس اور انٹی رومیو سوارٹ لگایا چاہے لیکن مائلہ پلس اور انٹی رومیو مائلہ پلس گرمی ہی گائب ہیں کانپور میں 46 خانے اگر دیکھا چاہے کانپور میں ایک یا دو ایسے ہیں جنہیں مائلہ ہیل ساتھ دکھائی تھی باقی تو ابھی تک کسی خانوں میں دکھائی نہیں گئے وہ ہی ایس جو دیتے مائلہ کسی بات دکھائی مائلہ ہی بنائی جائے گی جو پڑا رہی کانپور مائلہ ہی کانپور دکھائی پہلے تیرہ ساتھ اس لوگوں نے گینگ ریف کیا رہی نتین سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب کوئی یوجنا سرکار کی طرف سے آتی ہے تو اس کا کیانون ہونے کے لیے پہلے سے ہی تیاریاں ہونی چاہیے ہر ایک ظلے میں ایسے میں پولیس پرشاستان نے اپنی تیاریاں پہلے سے پوری کیوں نہیں کی مائلہ ہیل بریس کے اگر میں بات کروں دوسری بات جو آپ نے سب سے بڑا سوال یہ نشان اڑھایا یہ ہر ریپ کے معاملے میں ہر ظلم کے بعد کسی نہ کسی بڑے نیتا کا یا کسی نہ کسی بڑے رسوب دار ادھکاری کا فون پہنچ جاتا ہے ایسے میں کیا مہلاؤں کو نیائے مل پائے گا جی آپ کو بتا دے کہ جب بھتے یا کوئی گھٹنا ہوتی ہے تو آنا ادھکاری یا پردیس کے منتری یا مکمانتری ایک نیا آدیس پارجز کرتے ہیں لیکن آدیس دھراتل کتنا اتارتے ہیں ادھکاری یہ ادھکاری ہی بتا دکھتے ہیں اگر ادھکاری کانپور ادھکاری یا پردیس ادھکاری کسی مانتری اگر اوپر تے آدیس پارجز ہوتا ہے مکمانتری کیا اس کو خائلوں میں دوا دیتے ہیں آنکہ مکمانتری ادھکاری تو اگر راؤن پر دیکھیں تو خائلوں میں دوا دکھتے ہیں اور کسی بھی مانتری نہیں لگتے ہیں بس وہ کس دن تک چلتا پیپر میں دکھے گا اور تھانوں میں بس دن دکھے گا لگ جائیں گ لیکن اگر آپ بات کریں مجھے تو بھوڑا کئی بھوڑا مجھے 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 دکھتے ہیں مطلب ایسا جو معاملے سنگیان میں آ جاتے ہیں بس وہ ہی دکھائی دیتے ہیں لیکن کچھ معاملے ایسے ہوتے سنگیان میں نہیں آتے ہیں تو اس میں کوئی داروائی نہیں ہوتی اور جو پیرنس پہلا ہے وہ جبتا رکی خودرے خود یا آلہ جب لگا کلدیب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جس طریقے سے وہاں پر اچھے طریقے سے کیا جا رہا جانسی میں لیکن کیا جب سے مشن شکتی شروع ہوا اس کے بعد سے کوئی ایسا معاملہ سامنے آیا ہے کیا اس طرحے کا کوئی بڑا واردات سامنے آئی یہ مہلاؤں سامنے نہیں آئی ہے تو پیلنگ میں پڑی ہو بس اب ہی ایسی سامنے نہیں آئی سب سے زیادہ آوشکتہ اس بات کی اب تک جو نیم قائد کانون بنائے گئے ہیں ان پر ہی اپنی منٹ کر لیا جائے نئی کوئی کوئی سامنے لائے جائے اب تک کانون بنے ہوا یاد تھانے پر تھانے دار بات کو آرام تک لے تو اس طرح کی گھٹ سامنے آئی نہیں لیکن دکت وہیں پہ ہے آپ ہیل پیس بناتے ہیں آپ داری گھوٹ نیم جن کو implement کرنا سب سے میک چھو کھو کی ڈی بس بہی وستہ ہے جس کے بات پہنچ جب تک یہ تھانے چوک انچار جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری نہیں بھائیں گے دوسری بات جب تک صرف ہیلپ ڈیس بنانے کے علاوہ جو مہلائے ہیں ان کو جاگروق کرنے کے لیے کوئی قواعد شروع نہیں کی جائے گی کیا نیم دکشت کانپور سے آپ دونوں کا بہت بہت دھنی بہت تو آپ بتا دیں کہ مشن شکتی کے آگاز کی بات کی جا رہی ہے مشن شکتی کے آگاز ہو چکا ہے لیکن مہلہ ہیلپ ڈسک ابھی بھی سمپون طریقے سے نہیں چل پا رہا ہے